ایمرجنگ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان شاہنز نے اپنی جیت کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی ٹیم کو ایک سو چوراسی رنس کے بڑے فرق سے شکست دے دی اس میچ کی خاص بات کپتان محمد حارس، صاحب دادہ حان، کامران غلام اور سائم ایوب کی نف سنچریاں اور قاسم اکرم کی چھے وکٹوں کی شاندار کارکردگی تھی یہ اس ٹورنمنٹ میں پاکستان شاہنز کی دوسری کامیابی ہے، اس سے قبل اس نے نیپال کو چار وکٹوں سے شکست دی تھی متحدہ عرب امارات اے کی ٹیم کی یہ دوسری شکست ہے، اس سے قبل اسے بہارت کی ٹیم نے آٹھ وکٹوں سے شکست دی تھی کولمبو کے پی سارہ اول میں کھیلے گئے میچ میں متحدہ عرب امارات نے ٹاوس جیت کر پاکستان شاہنز کو بیٹنگ کی دعوت دی پاکستان کی ٹیم انچاس اشاریہ دو اوورز میں تین سو نو رنز بنانے کے بعد پاویلین لوڈ گئی پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرہان نے پچپن گندوں پر تریسٹھ رنز کی شاندار ایننگز کھیلی جس میں دس چوکے اور ایک چھکا شامل تھا سائم ایوب نے پانچ چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے ففٹی سکس رنز کی شاندار ایننگز کھیلی عمیر بن یوسف چوبیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جس کے بعد کامران غلام اور کپتان محمد حارس نے چوتھی وکٹ کی شراکت میں ستاسی رنز کا اضافہ کیا محمد حارس نے چھالیس گندوں پر پچپن رنز سکور کیے جس میں نو چوکے شامل تھے کامران غلام نے جہرانہ انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے چار چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے تریسٹھ رنز کی ایننگز کھیلی طیب طائر پانچ اور قاسم اکرم دس رنز بنا سکے پاکستان شاہنز کی آخری چھے وکٹیں سکور میں صرف پچیس رنز کا اضافہ کر سکیں متحدہ عرب امارات کی طرف سے ہیش گیا نانی نے پچاس رنز دے کر چار پاکستانی کھلڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھائی جواب میں متحدہ عرب امارات انتیس اشاریہ پانچ اورز میں صرف ایک سو پچیس رنز بنا کر پاویلین لوڈ گئی عرش شرما سینٹیس رنز کے ساتھ بیٹرین سکورر رہے پاکستان کی جانب سے آف سپنر قاسم اکرم نے شاندار بالنگ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دس اورز میں صرف چھبیس رنز دے کر چھے وکٹیں حاصل کی جو لسٹ اے ونڈے میچوں میں ان کی بہترین بالنگ بھی ہے سپنر سفیان مقیم نے چھتیس رنز دے کر تین کھلڑیوں کو آؤٹ کیا پاکستان شاہینز ٹورنمنٹ میں اپنا تیسرا میچ بودھ کے روز بہارت اے کے خلاف کھیلے گی